محمد عزیز صدیق بیماریاں شروع ہو گئی ہیں لندن واپس جانے کی تیاری ہیں میں بہت سے چیزیں بتا چکا ہوں آج آپ کو پتا ہے 29 دسمبر ہے جمعہ کا دن ہے توشہ خانہ کے کیس میں جو باتیں عمران خان صاحب کے حلاف زیادتی ہو رہی ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں لاہور ہائی کورن میں بھی ایک معاملہ آیا تھا تو نظر آ گیا کہ واضح طور پر یہ سلیکٹیو احتساب ہے اور پھر جو مصیبت پڑی ہوئی رانہ سناولہ وغیرہ مریم بنواز انہوں نے بلے کے نشان میں مصیبت پڑی ہوئی ہے پرویز خٹک کو بھی لیکن بلاول بھٹو سامنے شامل کو کہتے ہیں گرفتاری کی مزمت کی ہے تیمینا دولتانہ کے ساتھ کیا زیادتی ہو گئی اور بلے کو نشان جو واپس بلے کے حوالے سے جو ابھی تک اس کی آفٹر شاکس بہت زیادہ ہے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواستیں منظور ہو گئی اور بلوچ مزارید کے خلاف اسلام بات آئی کو نے فیصلہ سنا دیا رانہ سلام اللہ کہتے ہیں یہ پری پول رگنگ ہے بڑی حیران کن بات ہے پری پول رگنگ اگریزی میں رانہ سلام اللہ بتا دو ہے یار ردو میں کیا کہتے ہیں پری پول رگنگ ہوتی کیا ہے تمہیں پتہ پری پول رگنگ کیا ہے رب سبجھا دیلا کسی او بھائی کینیڈیٹ سے حوالے سے بات کریں ایک سیاسی جماعت سے تمہارا کیا تعلق ہے کون ہو تم بھئی کیا سیاسی جماعت کو الیکشن نہیں لڑے دے ہوگے ڈرنا کیوں ہیں خوف کیا ہے ڈر تو آپ رہے ہو اور یہ انہوں نے بیٹھ کر انہوں نے کہا جی الیکشن کوشن پر حبلہ ہے الیکشن لڑکی خلاف ورزی ہے کیا خلاف ورزی آتا جاتا ہے کچھ نہیں نہ وکیل سے انہوں کو بتاتی ہیں بھائی قانون اور آئین پڑھ لو پھر بات کر لو اسی طرح جو ہے نا اور مریم نواز پر جو نواز ہے نا جی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آئین پر عمل ہے آئین پر سرور جاتی ہے ترکہ انگریزی میں تو بدلہ باتا ہی ہوگا ذرا وہ پڑھ لیں آئین پر عملہ ہوتا گیا ہے پتہ آپ کو آئین پر عملہ کیا ہوتا ہے آرٹیکل چھے ہے آپ لوگ تو آرٹیکل چھے کو فیور کرنے والے لوگوں میں سے ہیں چھوڑیں اور جالی اور فرون انٹرپارٹی الیکشن کو حلال قرار دی دیا اب فیصل الیکشن دے ہی سیلیکشن کی جیت ہے نہ ووٹر ووٹر لسٹ ہے اب یہ ساری باتیں اللہ اللہ را بہمکم بناتے رہے دوزار آٹھ آٹھارہ میں آٹیس کی باتیں کرتی ہے اور پھر دوزار آٹھارہ میں آٹیس تو تحقیقل صاحب کو گرانے کے لیے کیا گیا تھا پرویز ہر خٹک نے بھی جو کہا کہ آٹھ فرگوی کو تبدیلی خان اور دیکھ سیاسی پارٹیوں کو ختم کر دے گی نہیں پتہ نہیں کیا کرے گی سیٹہ تو پوری جسی ہے جب آپ کروا لی سکے اور کیا ہونا ہے آپ کے بات کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ مضمت کی ہے خاص طور پر شاہب قریشی کی گرفتاری کی اور انہوں نے کہا کہ جماعت گرفتاری اور تقابی کاربائیوں پر یقین رہی کرتی ہے یہ انہوں نے بہن کر بڑا آباد طور پر جو اپنی باتیں بتانی تھی وہ بڑا کلیریٹی کے ساتھ دیں کہ شاہب محمود قریشی کی سابسہ دی کیا تھے کہ ان کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر کہا کہ وہ کراچی کی اندر تھے نو میں کے کیسے سے ملوث کیا گیا اور بڑی مزدار بات جو ہے یہ مسلمی دور کی جو رہنما ہیں تیمینہ دولتانہ ان کو ایم این اے کی سینڈ کے کاغذہ جمع کرانے کے لیے قیادت نے ان کا نام مخصوص سنشتوں میں شامل کر دیا اور یہ ہاتھ کر گئی ہے اور ایم این اے کی سیٹ پر کاغذ جمع کرائے اور انہوں نے پارٹی سے ایم این اے کی سیٹ مانگی لیکن ان کا پانچ کی پنجاب کے مخصوص سنشتوں میں داخل کر دیا گیا اور اپنے کاغذہ پھر انہیں نے جمع نہیں کرائے اور یہ تلخ خلامی جو بات کر رہے ہیں مریم نواز کے تلخ خلامی ہوئی تھے یہ تو بات بڑی عام ہے اور ہر ایک کو پتا ہے یہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے جو کچھ ہوا سارا کچھ سامنے ہیں مولانا ابھی تک مسئیبت پڑی ہوئی ہے بلے کے نشان میں مولانا فضل الرحمن کے بارے سے لیکن مولانا فضل الرحمن نہ تین میں نہ تیرہ میں کچھ نہیں ہونا جو برزی آپ کرتے رہے مہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حالات اور واقعات ہیں کیا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں خاص طور پر اسلامباد ہائی کورٹ جو بڑا اہم ہے گوھر خان جو چیرمن پاکستان تحریکی انصاف کو اپنا عمرال خان صاحب سے پارٹی چیرمن کی طرف سے مولانا فضل الرحمن کی طرف سے مولانا فضل ریمارکس دی ہے اور سبریو کورٹ کے بعد کیا آپ کو اپنے خلاف نوٹ رکھوانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمن کی ترخواست پر جو سماد دی کہ اڈیالا جیل پیش ہوئے اور قابل سماد انہیں کی درخواست کہا دی اور انہوں نے مخالفت کر دی کیا پرشا پرشا نہیں کیا ہے اور اس پر ظاہر بھر بھی کیا کہ سبریو کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا سبریو کورٹ کے بعد کیا آپ مجھ سے بھی کوئی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بڑا واضح طور پر جو جسیس اتھر ملالہ صاحب نے جو نوٹ دی ہے وہ بڑی دماغ سیدھا کرنے کے حوالے سے باجود ہے لیکن یہ سارا نگران حکومت میں ڈیوینڈ کرتی پھر رہی ہے جی اور مشاورت کے لیے جانا جائے جیل شمیلٹ کو کہا کہ اپنی نگرانی میں جو ہے نا ملاقات کروائی ہے ادالت نے کہا کہ تخابات جو مشاورت اجازت بلیادی حق ہے اور غیر جانب دار ہونے چاہیے نگران حکومت کو سابق اور وجودہ چیئرمند کے درمیان مشاورت بنیاد ہی حق ہے دونوں کے مشاورت میں مخالف سے نگران حکومت کی غیر جانب داری پر سوال اٹھتا ہے ادالت نے چیئرمند کو باری پی ڈی ایسر مشاورت کی اجازت دے دی اور بڑھا ایک اہم معاملہ ہے ایم پیو کبھی میں شان دانا ہے گلزار کے حوالے سے تین ایم پیو کا اختیار ہی نہیں ہے اسلامباد وجہ کہ اسلامباد ایک جوریزیکشن جو ایم پیو کا دائر اختیار اسلامباد تک اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہوتا ہے اسی طرح جسید میاں گولہ گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ نفٹا دیا ہے اور چونتیس بلوچ مزارین جو ہیں انہوں نے کہا رہا کر دیا گیا ہے چار شیٹ ان کے خلاف ہے اب دعا کریں امید کریں کہ سب بہتر ہو اور اگر وہ رہا ہو گئے تو اچھی بات ہے اور اچھے کی توقع رکھنی چاہیے آگے جلتے ہیں لاہور ہائی کونڈ کے در توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کو جلتا ہے جنہیں تقریبا سات سفر یا آٹھ سفر کا فیصلہ ہے وہ بیک رونڈ پہ چلنا ہے جسید راہیل کمران شیخ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اور اٹھار جو انہوں کو بلایا تھا معاملت کی دو بات ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں انہوں نے وائس چیئرمن پجاب آرکو سیکشن وان تھرٹی سیون کی انٹرپٹیشن دے دی ایک بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا فائدہ عمرار خان کو ہونا ہے توشہ خانہ کے انٹرپٹی سیون ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر ایکشن لے سکتا ہے ایک سو بیس دن سے آگے اب جا نہیں سکتے اور اس کا پھر استغاثہ دائر ہونا ہے سیشن جج کے پاس جانا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ تو عمرار خان صاحب کا جو کیس کے حوالے سے یہ کیس انہیں کئی بابلات میں فائدہ دے جائے لیکن ایک چیز میں جو ہے وہ عدالت نے یہی کہہ سکتا ریفرنس نہیں فائل ہو سکتا یہ بات ہونی چاہیے تھی عدالت اگر اس حق تک گئی تو عدالت کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ انڈی پیڑڈ ایکشن ہے لیکن عدالت نے اوپر انڈی پیڑڈ ہی کہا لیکن انہیں نے کہا انہیں ڈسکرمنیشن کے حوالے سے آیا تھا کہ ایک پسند اور نا پسند صرف عمرار خان نے صرف اس میں ان کے خلافی شکایت درجہ ہوئی ہے باقی نے ہوئی تحایب لینے اور ظاہر نہ کہ تمام کے خراب ہونا چاہیے یہ آپ کو یاد ہے توشہ خانہ کی ساری ڈیٹلیں بہرہ ہی نکلوائی تھی اور انہیں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قانونی کاروائی ہونے چاہیے صرف سزا جو ہے وہ پاکستان تحریکیت صاحب کے شیرمن اگرام عمرار خان صاحب کو ہی ہے ٹھیک ہے نا جی اور مجھے اس سے مطمئن کیا جائے کہ کرپشن اور کرپ ایکٹس الیکشن ایکٹ کے تحت جرم ہیں الیکشن ایکٹس ایکچن ایک سو سینٹیس اور چار ایک سو چوانتر ایک سو سٹاسٹ کا بنیادی طور پر وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بات ہے یہ آگے بھی چلتے ہیں میں بلاوالز بھٹو صاحب کے حوالے سے سازہ جاہدہ ظاہر کرنے کی اک کی سزات اچھا جی کاغذہ دین آمدان کی کے لئے جو اترازات لگائے گیا اس کا تحریری جواب جمع کروا دیا گیا ہے ان ایک سو ستائیس میں ہے اور ایک سو ستائیس کا ووٹر ہی نہیں ہے جو بڑی مزدار بات ہے اتراز اگر داخل کرنے ہے تو اسی داخل کرنے جو سلکے کا ووٹر ہوگا کیا ہوگا ووٹر ہوگا اور اتراز کرنے والا ناروال کا رہیشی ہے اس لیے اس اتراز کی کوئی حیثیت نہیں یہ بڑا ویلڈ ہے اور بلاول بڑھوں کے کاظرین یہ پاکستان پارٹی پارلیمنٹیریل لکھا گیا ہے جو کہ ایک انسانی گلتی ہے جس کو درست کر رہے ہیں چند کاغذہ نامزد کی مزور ہو چکے صرف پجاب میں مسئلہ ڈالا گیا ہے جار بوجھ کر پجاب میں یہ اتراز اٹھایا گیا ہے اور ہلکہ این ایک سو سائیس سے کاغذہ نامزد کی مزور ہو گیا اس لیم گلنے کا جہاں سے بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑے گے کبھی لادلہ کبھی لادلہ پلس عدلیہ پر حملہ آور ہوتا ہے یہ نواز شریف کی بات ہو رہی ہے آٹھ پر بھی کوئی الیکشن ہو گئے بلاول بھٹو وزیراعظم ہو گئی یہ ان کا کہنا ہے اسی طرح فواج چودی صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کے حوالے سے کچھ ایمپروومنٹ اس طرح سے ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ جو ہے وہ موطل کر دیا ہے نوٹس جاری کرتے گیارہ جنوی کو دالہ طلب کر لی اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آہ سکوٹری پر یہ اثر انداز نہیں ہوگا اشتہاری کا فیصلہ اس بنیاد پر کاغذہ نامدی میں تو حیرار ہو رہا تھا کہ یہ آہ آہ استہاری ہونے پر کول سہاں لائے لیا میں تو آہ آرٹیکل باس سوٹر سارا دیکھ لیا الیکشن ایکٹ بھی جائے لیا مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے اور آہ اسلام آباد میں گرفتار گیا گیا یعنی یہ بنیادی طور پر اگر آہ یہ نہیں آسکتا سکروٹری میں وہ اعتراضات داخل کریں جو ہو سکتے ہیں باقی کچھ نہیں ہو سکتے ہیں الیکشن ایٹ کے تحت آہ بتا دیں کہ کہاں لکھا گیا اشتہاری کی سکروٹری نہیں ہو سکے گی جسیز علی باقی اور جو ہی میں بات کر رہا ہوں ہم کے ساتھ سینٹ اجاز چودری کے کاغذہ نامزدگی چانچ برطال مکمل ہو گئی ہے تیس دسمبر کو فیصلہ زیادہ تر جو ہے نا نہہور میں میں نے دیکھا کیونکہ میں خود مبیدوار بھی ہوں ایک سو ستائیس اور ایک سو موسیقی